گوڑے ایوننگ دوستو امید کرتا ہوں آپ سبھی خیرت سے ہوں گے بات کریں گے میجر لیگ بیسپال کے بارے میں یہ جو میچ ہونے والا ہے ایم آئی ٹی ورسز ڈی ای ٹی کے درمیان اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ کے ساتھ ٹاپ کلاس ٹیم انیلیسز کریں گے ساتھی ساتھ آپ کو کی پلیئر ریس کے بارے میں جانکاری پلیئر سٹیٹس اور ٹاپ کلاس کپٹین وائس کپٹین اوپشنز بھی بتائیں گے میرے پیارے دوستو اس ماچ سے جوڑی کوئی بھی جانکاری اور دوستو لاسٹ منٹ پر فائنل ٹیمز بلکل فری آف کاؤس پانے کے لیے آپ ہم سے ہماری ٹیلیگرام چینل پر بھی جوائن ہو سکتے ہو ٹیلیگرام کی لنک آپ کو نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گی پیارے دوستو ٹیلیگرام پر آپ کو بلکل فری آف کاؤس چار پرائیم ٹیمز ملیں گے جس میں سے دو گرانڈ لیگ کے لیے ایک ہیٹ ویڈ کے لیے اور ایک سمال لیگ ٹیم بھی آپ کو مل جائے گا میرے پیارے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ہم دونوں ٹیمز کی ریسٹین پرفارمنس پر اور ہیٹ ویڈ جو ریکارڈ ہے اس پر ایک نظر ڈالنا چاہیں گے سب سے پہلے دوستو ہم بات کریں گے دونوں ٹیمز کے ٹوٹل میچ کی دوستو اگر ہم بات کریں گے ایمائی ٹی کی ایمائی ٹی نے ابھی تک میجر لیگ بیسپال میں فورٹی تھری میچ کھیلے اور جس میں سے دوستو انہوں نے ٹوئنٹی سیون میچ میں کامیابی حاصل کی ہے وہی ڈی ایٹی کی بات کریں گے انہوں نے دوستو ابھی تک فورٹی ٹو میچ کھیلے اور فورٹی ٹو میں سے دوستو انہوں نے صرف فورٹین میچ میں کامیابی حاصل کی ہے تو اس کا مطلب یہاں پر آپ کو ایمائی ٹی کی ٹیم سٹرانگ ٹیم دیکھنے کو مل جائے گی لیکن دوستو اگر ہم بات کریں گے ریسنٹ کے فائو میچ کے جو کہ مطلب لاسٹ فائو فائو میچ دونوں ٹیمز کے ہیں لاسٹ فائو میچ کے اگر ہم بات کریں گے دی ایٹی نے ایک میچ جیتا ہے اور لاسٹ فائو میچ کے اگر ہم بات کریں گے تو ایمائی ٹی نے پانچوں کے پانچ میچ دوستو اپنے نام کیے ہیں اتنا ہی نہیں دوستو اگر ہم بات کریں گے ہیٹویڈ ریکارڈز کے تو لاس فائیو ہیٹوڈ میچ میں دوستو سارے کے سارے ایمائی ٹی نے دوستو جیتے ہیں ایک بھی میچ یہاں پر ڈی ایٹی نے نہیں جیتا ہے کل ملا کے اگر آپ سمال لیگ ہیٹوڈ کھلنا چاہتی ہو تو اس ٹیم کے جو پلیئر سے ان پر تھوڑا سا آپ کو زیادہ بروسہ کرنا پڑے گا ان کو زیادہ فوکس کرنا پڑے گا تو چلیے آگے بڑھتے ہیں دوستو بات کریں گے ڈیٹیل میں اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کا بٹن دبا دیجئے شروعات کریں گے پیاری دوستو پیچر سیکشن سے یہاں پر آپ کو دو اپشن کھیلتی ہوئے نظر آ جائیں گے ڈی بڑی اور آر گیرسیا یہ دو اپشنز اچھے اپشنز ہیں اور سب سے بیسٹ اپشن کی بات کریں گے تو ڈی بڑی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے ایک تو دوستو صرف ساتھ کریٹر میں مل جائیں گے دوستری بات یہ ہے کہ بیسٹ ٹیم کی طرف سے دوستو بیسٹ پلیئر ہے اور اس پلیئر سے دوستو آپ پچیس بیس پوائنٹ کی امید لگا سکتے ہو ٹین پلس اپٹو فیفٹین اس کے بیٹنگ ایوریج ہے وہی آر گیرسیا کو دوستو آپ ایم جی ایل میں کیپٹن لگا سکتے ہو یعنی دوستو میگا گرانڈ لیگ میں اگر آپ چاہو تو اس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے کل ملا کے دونوں اوپشن یہاں پر بلکل سیف رہیں گے کیپٹن سی کے لئے ٹھیک رہیں گے دوستو اگر آپ سمال لگ ہیٹ وڈ کھیلنا چاہتے ہو تو اس پلیئر کو ٹیم میں پک اپ کر لینا وہی دوستو اگر آپ گرانڈ لگ کھیلنا چاہتے ہو تو دونوں میں پھر آپ کسی بھی پلیئر کے ساتھ جا سکتے ہو اور گرانڈ لگ ٹیم میں دونوں کو کیپٹن بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے اب بات کریں گے کیچر سکشن کی کیچر سکشن میں کوئی بھی پلیئر کیپٹن سی کے قابل تو ہے نہیں لیکن اگر آپ سیکس سیون ٹیمز کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو تو پھر آپ ان دونوں میں سے دونوں کو وائس کیپٹن سی کے لئے ٹارگیٹ کر سکتے ہو دونوں کی بات کریں گے تو دوستو بیٹنگ ایوریز زیادہ تو ہے نہیں لیکن پھر بھی اچھی ہے ٹھیک ٹھاک ہے ان پلیئر سے سنگل رن ڈبل رن اور رنس بیٹڈ ان یا پھر بائی دو وے بائی دو وے آپ کو یہ ہوم رن سکور کر کے دے سکتے ہیں زیادہ ان سے ہوم رن کی امید نہیں لگائی جا سکتی یا ٹرپل رن کی امید نہیں کیا جا سکتا ان سے دوستو اب ہم بات کریں گے آؤٹ فیلڈر سکشن اور انفیلڈر سکشن کی سب سے پہلے بات کریں گے انفیلڈر سکشن کی انفیلڈر سکشن میں بھی دوستو آپ کو پانچ چھے اوپشن دیکھنے کو مل جائیں گے جو کہ آپ کو کھلتے ہوئے نظر آہی جائیں گے دوستو جے کینڈرلیو اچھے اوپشن ہے کیپٹین سے کے لائک ہے دیٹی یعنی دوستو دیٹی کی طرف سے یہ جو پلیئر ہے انفیلڈر سکشن میں اس کو آپ کیپٹین ٹرائی کر سکتے ہو آؤٹ ٹو فیفٹین اس کے باتنگ گیوریچ ہے ریسینڈر ماچ میں زیادہ کچھ اچھا نہیں کر پائے لیکن اس پلیئر سے دوستو آپ آسانی سے سنگل رن ڈبل رن اور رنس بیٹڈ رن رنس سکور یا سٹوڈن بیس کی امید لگا سکتے ہو ہو سکتا ہے دوستو آپ اس پلیئر سے ہوم رن کے بھی پوائنٹ لے سکتے ہو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھا جائے دوستی کوریا یہ جو اوپشن ہے دوستو ایمائیٹی کا ہے آپ چاہو تو اس پلیئر کو صرف وائس کپٹین ٹرائی کر سکتے ہو ادروایس یہ دوستو اتنا زیادہ امپورٹن پلیئر بھی نہیں ہے حالک کہ اس نے پیشلے سال اچھا کچھ کیا تھا لیکن اس سال ابھی کچھ زیادہ نہیں کر پائے اس لئے صرف وائس کپٹینسی کے لئے ٹھیک رہے گا اگر آپ لینا چاہو ادروایس یہ نارمل اپشن ہی ٹھیک رہے گا اور جے سکوپ کی بات کریں گے دوستو اچھے اپشن یہ بھی ہے بیٹنگ ایوریج اچھی ہے یہ بھی وائس کپٹینسی کے لئے ٹھیک رہیں گے آپ چاہو تو گرانلی ٹیم میں ایسے کپٹین ٹھیک کر سکتے ہو بٹ ہمارے حساب سے یہ وائس کپٹینسی کے لئے زیادہ ٹھیک رہے گا اور ہو سکتا ہے بائی دوی آپ کو ہوم رن بھی سکوڑ کر کے دے سکتا ہے لیکن زیادہ چانسز بلکل بھی نہیں ہے ایل ایلویریز اور جے بیز کی بات کریں گے نارمل اپشن سے آپ ان پلیئرز کو اپنے ٹیم میں از ار نارمل پلیئر پکپ کر سکتے ہو اس کے علاوہ ایس طور کیلسن کی بات کریں گے نارمل اپشن ہے جی ارشلہ کی بات کریں گے نارمل ڈبلیو کیسٹروں کو دوستو آپ چاہو تو اپنے حساب سے وائس کپٹین ٹرائے کر سکتے ہو اس پلیئر سے دوستو اچھے پونٹس کی امید کی جا سکتی ہے باقی کوئی بھی اپشن یہاں پر ٹھیک نہیں رہنے والا ہے اب دوستو اگر ہم بات کریں گے یہاں پر ان گرودان کی ایچ کیسٹروں یہ دونوں بھی نارمل اپشن ہیں آپ ان کو ایسے نارمل پلیئر اپنے ٹیم میں پکپ کر سکتے ہو لاسٹ سکشن کی بات کریں گے یہی پر دوستو آپ کو زیادہ پتر کیپٹین یا وائس کپٹین اپشن دیکھنے کو مل جائیں گے اچھا سکشن ہے اور ساتھی ساتھ ایمپورٹنٹ سکشن کی بات کریں گے اس ماچ کے لیے ایک تو آؤٹ فیلڈ سکشن رہنے والا ہے دوسرا دوستو پیچر سکشن رہنے والا ہے تو چلیے اب بھی دوستو یہاں پر بھی آپ کو ڈیٹیل میں جانکاری دوں گا کونسا پلیئر زیادہ ٹھیک ہے لیکن اسے پہلے ہیٹ ویڈ کیپٹین بھی بتاؤں گا اور وائس کپٹین بھی بتاؤں گا لیکن اسے پہلے میں آپ سے ریکوست کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب بٹن نہیں دبایا ہے تو دبا دیجئے تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے آپ اس کی نوٹفکیشن سب سے پہلے پاسکے ہماری ویڈیو کو miss بلکل بھی نہ کر سکے free of course information is subscribe بھی free میں کر سکتے ہو کیپلر دوستو یہاں پر کیپٹین سی کے لیے ٹھیک رہیں گے ایمائی ٹھیک کا پلیئر ہے ٹی لیرنچی دوستو کیپٹین سی کے لیے ٹھیک رہیں گے بی بکسٹان دوستو کیپٹین سی کے لیے ٹھیک رہیں گے بھی ٹھیک رہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ زیادہ ٹیمز کے ساتھ کیلنا چاہتے ہو تو پھر آپ تینوں پلیئرز کو کیپٹین ٹھیک کر سکتی ہو اس کے علاوہ بیسٹ زیادہ سے بیسٹ زیادہ جو بیسٹ ہے تو وہ بی بکسٹن ہے بیٹنگ گیوریج اچھی ہے اس پلیئر سے دوستو ہوم رن کی امید بھی کی جا سکتی ہے بیسٹ اوپشن ہے آپ اس پلیئر سے سنگل رن ڈبل رن ڈرپل رن رن ڈرپل رن ڈرپل رن ڈرپل رن ڈرپل رن ڈرپل رن ڈرپل رن بھیسٹ کی امید لگا سکتے ہو بیسٹ اینڈ بیسٹ اوپشن ہے تو چلیے اب نیچے اوپشن کی بات کریں گے ڈی ہل نارمل اوپشن ہے جی کسٹیلنیو ڈی کیمران دوستو اچھے اوپشن ہے آپ اس پلیئر کو اپنے ٹیم میں وائس کپٹین ٹرائی کر سکتے ہو کل ملا کے دوستو اب میں آپ کو جو captaincy option سے ان کو repeat کروں گا کہ زیادہ تر captaincy کے لئے کون سے ٹھیک رہیں گے تو back stun دوستو captaincy کے لئے ٹھیک رہیں گے اگر آپ اس کا alternate option دوننا چاہتے ہو تو T-Larange یا captor میں سے option select کر سکتے ہو تو اب یہاں پر ایک تو back stun ٹھیک رہیں گے اور پھر آپ چاہو تو buckler یا T-Larange میں کسی ایک کو pick up کر سکتے ہو اب بات کریں گے انفرلٹ section کی یہاں پر دوستو آپ کو W-Castro بھی اچھے option وائس captaincy کے لئے دیکھنے کو مل جائیں گے جے بیز وائس captaincy کے لئے ٹھیک ہے جے سکوپ دوستو یہاں پر captaincy کے لئے اور جے کینڈرلیو یہاں پر captaincy کے لئے ٹھیک رہیں گے انفرلٹ section کی بات کرتے ہیں سواری picture section کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر دوڑوں option captaincy کے لئے ٹھیک ہے اور یہ دو چاہو تو آپ وائس captain try کر سکتے ہو لیکن captaincy کے لئے بلکل بھی ٹھیک نہیں رہیں گے اب دوستو head to head کی بات کرتے ہیں head to head میں آپ کس کو captain try کر سکتے ہو وائس captain دوستو آپ کے لئے picture بھی ٹھیک رہے گا اور captain آپ کے لئے دوستو آپ چاہو تو یہاں پر outfiller section میں captain try کر سکتے ہو جیسے کہ دوستو آپ capiller کو try کر سکتے ہو اور اگر آپ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہو تو in fillers section میں دوستو آپ جے کینڈرلیو کے ساتھ جا سکتے ہو لیکن یہ دو ہی option فلال ہے captain سے کے لئے لیکن ہمارا جو final head to head team ہوگا somalic team ہوگا اس میں دوستو different آپ کو captain option دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ ہم ان teams کو improve کریں گے جو کہ ہم آپ کے ساتھ share کریں گے ٹیلیگرام پر فلحال دوستو آپ یہاں سے دیجئے اجازت بائی بائی best of luck love you to all